نہ سنوائی نہ کار آواز سیدھا ہوگا فیصلہ نمسکار پونین شلوک علوہ شو میں یہ فیصلہ لے چکی ہیں دیوی اہلیہ کہ اب نہ کوئی سنوائی ہوگی نہ کسی سے کچھ پوچھا جائے گا نہ ہی کوئی ثبوت ڈھونڈا جائے گا سیدھا فیصلہ ہوگا سجا دی جائے گی اور دیوی اہلیہ جو یہ فیصلہ لے رہی ہیں یہ آم جی ہاں آم لٹیروں کے لیے نہیں ہے دشمنوں کے لیے نہیں ہے گدداروں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پدہ دھکاریوں کے لیے ہے جو کی گدداری کر رہے ہیں مالوہ کے ساتھ پرشاشن کے ساتھ اپنی ماتری بھومی کے ساتھ میں وشوار سکھات کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے دیوی اہلیہ دو منتریوں پکڑ لیتی ہیں جو کی ملے ہوئے ہیں ان بھیلوں کے ساتھ میں اور پھر انہیں ابھی وہ محل پہنچی نہیں ہے مارگ میں ہی سب پدہ چل گیا ہے اور دیوی اہلیہ آم جن کے سامنے ہی ان دونوں منتریوں کو سجا دیتی ہیں کہتی ہیں ان دونوں کو ابھی سے برغاست کیا جائے ان کے سارے ادھکار چھین لیے جائے اور اب تو کجھے کہتی ہیں گرفتار کر لو اب انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور بھی جو بھی کسی بھی غلط کارے میں سنلپت ہوگا یا پھر بھیلوں سے ملا ہوگا لٹیروں سے ملا ہوا ہوگا ہمارا کوئی بھی پتہ ادھکاری تو ترنت پر بھاو سے اس کے پد اس کے سارے ادھکار ساری شکتیاں چھین لی جائیں گی اور دیوی اہلیہ کہتی ہے تو کجھ سے ترنت پر بھاو سے ان دونوں کے جگہ نئے پتہ ادھکاری نیوکت کر دیجئے اب وہ لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں انہیں ماف کر دیجئے ان کی مجبوری تھی وہ نہیں ملنا چاہتے تھے بھیلوں کے ساتھ مگرون نے مجبورن ملنا پڑا